عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آج کا بیٹا ہمارا جو سوپیک ہے بچو وہ ہے موڈز آف کرییشن آف اجنسی بہت اہم کسٹن ہے اکثر جو ہے وہ پیپر میں سلیکٹ ہوتا ہے یہ تو اس کو آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں جی موڈز آف کرییشن آف اجنسی میں ڈیفینیشن کیا ہے اجنسی کی وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جی اجنسی اجنسی اور پرنسیپل کی ریلیشنشپ کو ہی کہتے ہیں ایکسیمپل سے سمجھ لیتے ہیں اے اپوائنٹ ٹو بی بی ٹو سیل ہاؤس فار ہیم اے ایز ڈی پرنسیپل اینڈ بی ایز اجنسی ان دونوں کے درمیان یہ جو ریلیشنشپ قائم ہوئی ہے یہ اجنسی کی ریلیشنشپ کہلائے گی مزید ہم اس کو ڈائیگرام سے ایکسپلین کر لیتے ہیں آپ کو سمجھ آجے گا جی زبردست اے جیسے ایک بندہ ہے اس نے اپوائنٹ کر لیا بی کو کہ میرا ہاؤس سیل کر دی جیسے ہی اے نے بی کو اپوائنٹ کیا تو اے ہو گیا جی پرنسیپل اور بی ہو گیا اس کا ایجنٹ تو اس نے کہا یہ میرا ہاؤس آپ دس لاکھ میں سیل کروا دو تو ان دونوں کے درمیان یہ جو کونٹریکٹ ہوگا یہ کونٹریکٹ آف ایجنسی کہلائے گا کون بندہ ہے جو پرنسیپل بن نہیں سکتا اور کون ہے جو ایجنٹ بن نہیں سکتا مطلب ایک شخص کو پرنسیپل بننے کے لیے یا ایجنٹ بننے کے لیے ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے اور میجر ہونا چاہیے مطلب مائنر نہیں ہونا چاہیے لیکن کچھ کچھ کیسیز میں ایجنٹ جو ہے وہ مائنر پرنسیپل اپوائنٹ کر سکتا ہے دیکھتے ہیں جی انکوالیفائیڈ پرسنز کون کون سی ہیں انسانڈ مائنڈ کن نوٹ بکم پرنسیپل اور ایجنٹ اینڈ مائنر آلسو کن نوٹ بکم پرنسیپل اور ایجنٹ مائنر کن بی اپوائنٹیڈ ایز این ایجنٹ تو پرنسیپل اگر دیکھیں بیٹا کنسائنر مائنر ایجنٹ کو اپوائنٹ تو کر سکتا ہے لیکن لاؤس کی صورت میں وہ اس کے ایجنٹ کوئی کیس دائر نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے یہ سٹارٹ میں ہی اسینشلز میں پڑھا تھا کہ کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ ہونا چاہیے مائنر تو کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا تھا کنٹریکٹ وائد ہو جاتا تھا وائد اب ایٹ انیشیو فرام دی ویری بیگننگ ایٹ دی ٹائم آف میکنگ دی ایگریمنٹ اس کیس میں بھائی اگر لاؤس ہوگا تو کون برداشت کرے گا پرنسپل ہی برداشت کرے گا موڈز آف کرییشن آف ایجنسی تین مین موڈ ہیں ایجنسی کے ایجنسی کرییشن آف ایجنسی بائی ایکسپریس بائی ایمپلائیڈ اور بائی ریٹیفکیشن ایسپریس میں ہم ورڈ سپوکن یا ریٹن کر سکتے ہیں ایمپلائیڈ میں سٹیم ہو چکا ہوتا ہے آل ریڈی یا ریٹن ہوتا ہے یا پریویس کوئی ڈیلنگ ہو چکی ہوتی ہے ایکٹ آر کنڈیکٹ سے ہونے والا ریٹیفکیشن ایکسپریس بھی ہو سکتا ہے اور ایمپلائیڈ بھی ہو سکتا ہے ان سب کو ہم الگ الگ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں ایکسپریس ایجنسی دیکھیں جی جیسے اے نے اے بیچنا چاہتا ہے اپنا زمین کا ایک پلوٹ بیچنا چاہتا ہے لینڈ کا اے نے بی کو اپوائنٹ کر لیا ایز اے ایجنٹ تو اے پرنسپل ہو گیا بی ایجنٹ ہو گیا اور اے نے اتھارٹی دے دی بی کو کہ وہ اپنا پاور آف اٹورنی بی کو منتقل کر دی کہ وہ اس کے بحاف پر پلوٹ کو سیل کریں تو یہ اس نے لکھ کر بی کو جو ہے وہ دے دیا تو یہ کونٹریکٹ جو اے اور بی کے درمیان ہوا یہ کونٹریکٹ کہلائے گا کونٹریکٹ آف اجنسی بائے ایکسپریس نیکسٹ ہے جی ایمپلائیڈ اجنسی ایمپلائیڈ اجنسی ایمپلائیڈ اجنسی ارائز فرام دی کنڈیکٹ اور ایکٹ ریلیشن دیکھیں جی جیسے اے بی کے ہاؤس میں فرض کریں جی اے یہاں پر بی جو ہے وہ اے کے ہاؤس میں رہتا ہے تو پھر بعد میں جو ہے وہ اے کو کرایا دیتا ہے جیسے ایمان تھا تھا اجنسی بائے ریٹیفکیشن ایٹیز ارائز ویر دی پرسن ایکٹ اون بھی آف آف اینادر پرسن ویداوٹ اس آتھارٹی ایف ہیز ایکٹ اس ایکسپٹیڈ لیٹر دی اجنسی اس کریئیڈیڈ دیکھیں اے اور بی یہاں پر اے نے بی کو جی ہم کہتے ہیں دس لاکھ روپیہ آمانت کے طور پر دے رکھا بی نے اٹھا کے وہ پیسہ سی کو دس پرسنٹ پر دے دی آگے ابھی اس نے اے کو نہیں پتا کہ یہ بات ہوئی ہے بعد میں بی کہتا ہے کہ یار وہ آپ کا جو ایک لاکھ ہے وہ میرے پاس پڑا ہوا تھا تو بی کو ضرورت بھی تھی بی تین مہینے کے بعد دے دے گا اور پھر وہ آپ کو انٹریسٹ کے ساتھ دے دے گا اے نے بی کے اس ایکٹ کو کیا کر لیا ایکسپٹ کر لیا تو یہ کنٹریکٹ ہو گیا بائے ایجنسی ریٹیفکیشن تھینکیو بیری مکٹ